اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ این اے نیوز لائیو میں ہوں ریدان مول میں ہوں مام طالب نظر ڈالتے ہیں آج کے ارلائنز پر نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شریف رحمانی وزیراعظم کے بیان پر دعیمال میں کہا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے خط صحافیوں اور اتحادوں کو دکھانے سے متعلق بیان حیران کن ہے اس کا مطلب ہے کہ وزیراعظم میڈیا اور اتحادیوں کو خط دکھا سکتے ہیں پارلیمنٹ کو نہیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر خط کا تعلق ملک کے خلاف سازش ہے تو اسے پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کے میٹے میں کیوں نہیں پیش کیا جا رہا اگر حکومت اور ریاست کو اتنا خطرہ ہے تو آپ نے پارلیمنٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا آپ نے جلسے میں خط لہرہ کر اپنی جیب میں رکھ دیا خط جیب کے بجائے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں رکھا گیا وزیراعظم کو اب یہ خط پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان آر شام قوم سے خطاب کریں گے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا بہت لوگوں کی جانب سے یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس خط پر اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ خط سینئر صحافیوں کو دکھاؤں گا ایم کی ایم کے دونوں وزرائنے استیفہ وزیراعظم آفیس بچوا دیئے امین الحق اور فروغ نصیب نے ایم کی ایم نے متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم کا جواز باقی نہیں رہتا فروغ نصیب اور وزیر قانون اور امین الحق جو خود آئیٹی تھے ان دونوں نے استیفہ دے دیئے اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا شکوا بھی کیا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے صرف ایک دفعہ ان سے رابطہ کیا اور اس رابطے میں بھی کوئی بات نہیں کی وہ جتنے عزرہ بجواتے رہے وہ بات سن کر چلے جاتے اور کوئی جواب نہ دیتے متحدہ اپوزیشن نے بارہ باتشید کی لیڈران خود چل کر آئے ڈرافت کی تیاری میں مدد کی سیاسی دستغط کیے اور ان کی حصلا فضائی بھی کی وفاقی وزیراعظم پاکستان عمران خان آخری بول تک لڑنے والے کھلا رہی ہیں استیفہ نہیں ملے گا میدان لگے گا دوست بھی دیکھیں گے اور دشمن بھی دیکھیں گے وفاقی وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف کی ایمکی ایم سے اتحاد پر قرار رکھنے کی کوششیں پر قرار پی ٹی آئی کے رہنماوں کے ایمکی ایم کی عادت سے مسلسل رابطے کیا جا رہے ہیں پی ٹی آئی اس رائے کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم سے پرانا ساتھ ہے یہ ساتھ پر قرار رہنا چاہیے ایمکی ایم کو بتایا کہ پیپل پارٹی نے ہمیشہ غلط پیانی کی ہے پی ٹی آئی نے آفر کی ہماری حکومت آپ سے کی ہر وعدے پر عمل کرے گی کاف لیگ ہمارے ساتھ ہے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں ایم کی ایم رہنماوں نے جواب دیا ہم آپوزیشن سے بھی رابطے میں ہیں اپنے مستقل کا حتمی فیصلہ آج اچلاس میں کریں گے آپ کے تجویز اور یقین دھانی کو اچلاس میں زیر بحث لائے جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکہ تلمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سمات ایڈیشنل اٹرنی جنرل کاسیم نے دلال کا آواز کرتے ہوئے کہا آرڈیننس ساری کرنے سے مطلق مختلف پہلوں کو دیکھنا ہے دیکھنا ہے کہ آرٹیکل ایٹی نائن کے تحت آرڈیننس کے اجلاق اختیار کس حد تک ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کرتے ہوئے کہا کس تاریخ کو یہ آرڈیننس جاری ہوا ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے جواب دیا یہ آرڈیننس 18 فروری کو جاری ہوا آفیشل ویزٹ میں انیس فروری کو آیا چیف جسٹس نے کہا یہ تو ایکزیکٹیو کا اختیار نہیں کہ ان کو پارلیمنٹ کے سامنے نہ رکھے اس طرح پارلیمنٹ کے سامنے نہ رکھنا ایکزیکٹیو کی بدنیزتی ثابت کرتا ہے کہ اس کی مزید سماعت چار اپرل تک ملتوی کرتے گئے حبروں میں پھر وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے کہ اینا نیوز لائی